بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة القمر اس کے پہلے رکوع کا ہم نے پچھلے درس میں ترجمہ کیا تھا اس کے پہلے رکوع کے دوسرے حصے میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا اور اس سے آگے حضرت حود علیہ السلام کی قوم قوم عاد کا قوم نوح اور قوم عاد مختصرا یہاں پہ دو قوموں کا ذکر ہوا اب قوم سمود کا آکے ذکر کیا جا رہا ہے اور قوم سمود کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سالح علیہ نبینا علیہ السلام ان کو نبی بنا کر بھیجا تھا تو کفار کی فطرت ایک جیسی رہی ہے جب بھی کوئی نبی تشریف لائے تو آگے سے کفار کا جو جواب تھا ملتا جلتا ایک ہی جیسا تقریباً سب کا جواب تھا تو یہاں قوم سمود کا ذکر ہے فرمایا قذبت سمود بن نوزر قوم سمود نے درانے والوں کو جھٹلایا ان کی طرف حضرت سالح علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے تھے تو ایک نبی کو جھٹلانا اور انکار کرنا گویا سارے نبیوں کا انکار ہے تو ایک نبی کا انکار کر کے گویا وہ تمام نبیوں کے منکر ہو گئے وہ سرے سے اس چیز کے قائل ہی نہیں تھے تو حضرت سالح علیہ السلام کونہ نے جھٹلایا فقالو بولے اب بشرم مننا واحداً نتبعوہ کیا ہم ہی میں سے ایک بشر ایک انسان ہم اس کی تبع کریں اس کو فالو کریں اس کے پیچھے لگ جائیں اِنَّا اِذَلَّ فِي ضَلَالٍ وَسُغُرْ پھر تو ہم گمراہی اور پاگلپن میں ہوں گے یعنی ان کے پیچھے لگ جائیں اب بشرم مننا واحداً ہم ہی میں سے ایک بشر لیکن حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک اور رکتہ بیان کیا ہے کہ واحداً کے ساتھ جو بشرن کی وضاحت کی گئی ہے تو مانا تو پہلے موجود تھا اب بشرم مننا ہم ہی میں سے ایک انسان ہے بشرن اس میں ایک کا مانا پایا جاتا ہے تو ہم ہی میں سے ایک بشر ہے انسان ہے تو ہم اس کے پیچھے کیوں لگ جائیں تو واحداً جو دوبارہ تعقید کے لئے ذکر کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مراد یہ تھی کہ یہ ایسا انسان ہے جس کے پاس کوئی جتھا نہیں ہے کوئی لاو لشکر نہیں ہے جس کے پیچھے کوئی فوج نہیں ہے اکیلا انسان ہے تو اس کے پیچھے ہم کیسے لگ جائیں ان کا خیار یہ تھا کہ نبی اس کو ہونا چاہیے جس کے پاس ایک بڑا لشکر ہو اور اس کے پاس بہت زیادہ پیچھے اس کے حمایتی موجود ہوں اس کو نبی ہونا چاہیے تھا تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس کے پیچھے لگ جائیں پھر تو ہم گمرہی اور پاگلپن میں ہوں گئے یا نہیں لوگ کیا کہیں گے لو بھئی ایک آدمی ہے اس کے پیچھے لگے اس کی بات مان لی تو لوگ ہم پہ ہنسیں کے پہ لگ دو دیکھو ان کو اتنے سمجھدار اکل مند ہو کے اس کے پیچھے لگے جس طرح آج بھی کہا جاتا ہے بھئی دل تو ہمارا بھی چاہتا ہے کہ ہم جو ہے اسلامی طریقہ وضا قطع سارے طریقہ اختیار کریں لیکن کیا کریں یورپ ہے لوگ کیا کہیں گے بھئی لوگ یہ دیکھو یہ چاہتا ہے انکل مند انسان تو کیسے اس نے وضا قطع کیسا طریقہ اختیار کر گیا ہے لباس دیکھو اس کی وضا قطع دیکھو کس طرح اپنے آپ کو اس نے بنا لیا ہے یہ پرانے زمانے کا لوگ ہے یعنی اس پرانے زمانے کے جو طور طریقے ان کو اختیار تھا تو اس وجہ سے یہ بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے انسان کے لیے نیکی بلہائی اور خیر کے رستے پر چلنے کے لیے بھئی لوگ کیا کہیں گے صرف اس وجہ سے آدمی بہت سے کام ان سے رک جاتا ہے بھئی لوگ انسیں گے لوگ مزاک اڑائیں گے لوگ کہیں گے لوگ بھئی یہ کیا کر رہا ہے تو لوگوں سماج معاشرہ سوسائٹی اس کی وجہ سے بہت سے اچھے کام جو انسان کرنا چاہتا ہے اس سے رک جاتا ہے اور بہت سے غلط کام جو نہیں کرنا چاہتا وہ کیا ہوتا ہے خاندان فیملی عزیز رشتے دار سماج معاشرہ سوسائٹی ان کے دباؤ یا ان کو خوش کرنے کے لیے آدمی کرتا ہے بھئی کیا کریں اب یہ کرنا پڑے گا دل تو نہیں چاہتا لیکن کیا کریں اب معاشرے میں رہنا ہے تو اس وجہ سے آدمی بہت سے نیکی کے کاموں سے رک جاتا ہے اور بہت سے غلط کاموں کا وہ ارتکاب کرتا ہے نیکی کرنا چاہتا ہے لیکن اس در سے وہ رک جاتا ہے بھئی لوگ کیا کہیں گے اور غلط کام نہیں کرنا چاہتا ہے لیکن اس وجہ سے کرتا ہے بھئی لوگ کیا کہیں گے تو لوگوں کے کہنے کہ بڑا انسان کو خیال ہوتا ہے لیکن رب رسول کے حکم اور فرمان کو آدمی پسے پشت ڈال دیتا ہے اور اس کو نظرانداز کر دیتا ہے فراموش کر دیتا ہے بھول جاتا ہے کہ اللہ رسول کا کیا فرمان ہے تو ہم نے صرف یہ نہیں دیکھنا ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں یہ بھی کسی اب تک دیکھنا چاہئے لیکن سب سے جو پرائلٹی ہے سب سے اولیت ہے وہ یہ اللہ رسول کے فرمان کہیں اللہ رسول کا حکم کیا ہے اس کے مطابق ہم نے چلنا ہے لوگ اگر اللہ رسول کے حکم کے رستے میں رکاوٹ بنتے ہیں تو پھر اللہ رسول کے حکم پر عمل کیا جائے گا ایسی طرح اگر معاشرہ سوسائٹی اور لوگ کسی غلط کام کے ارتکاب کے لئے کہتے ہیں تو ان کے کہنے سے نہیں اللہ رسول کے حکم سے ہم نے رکھنا ہے یہاں ایک دو اور باتیں بھی قابل غور ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو ایمان کی اور نیکی کی دعوت دی تو آگے سے انہوں کہا کیا ہم اپنے ہی میں سے ایک بشر کے پیچھے لگ جائیں تو انبیاء کرام اس دنیا میں بشر بن کے تشریف لائے اس میں کوئی شک شبہ نہیں اور سید الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا کے اندر بشر بن کے تشریف لائے حضور کی بشریت کا کوئی صاحب ایمان انکار نہیں کر سکتا حضور اس دنیا میں بشر بن کے تشریف لائے حضور سید البشر ہیں تمام بشروں کے سردار ہیں لیکن قرآن پاک کی بہت سی آیات وہ بھی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں تو اب اہل سنت و جماعت کا عقیدہ و نظریہ یہ ہے کہ حضور حقیقت کے اعتبار سے نور ہیں لیکن اس دنیا میں بشر بن کے بشر بن کے تشریف لائے تو تمام بشری عوارض پھر تاری بھی ہوئے جس طرح انسان ہے انسان کو بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے انسان کھاتا ہے پیتا ہے پھر حاجت بھی ہوتی ہے کام کاج کر کے آدمی تھک جاتا ہے نیند کرنے کی ضرورت پڑتی ہے نیند جب خون نکلتا ہے یہ ساری چیزیں بشری عوارض ہیں کبھی انسان خوش ہوتا ہے کبھی غم میں ہوتا ہے یہ سب چیزیں انسان کے ساتھ بشری عوارض ہیں جو انسان پہ تاری ہوتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بشر بن کے تشریف لائے تو یہ سارے بشری عوارض تاری بھی ہوئے یہ ایک بہت طویل بیعث ہے کہ ٹھیک ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک بھی لگتی تھی اور اگر کبھی کھانا نہیں کھایا تو بھوک کے آثار بھی چہرے پہ ظاہر ہوئے اور بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر بھی باندھا کہ کمر سیدھی رہے جیسا کہ احادیث مبارکہ میں ہے کہ خندق ہوتے ہوئے صحابہ اکرام نے عرض کیا پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تو حضور نے جو اپنے بطن مبارک پیٹ سے کپڑ اٹھا ہے تو دیکھا دو پتھر باندھے ہوئے ہیں تو یہ سب ساتھ یہ بھی احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کبھی کبھی حضور وسلی روزے رکھتے ہیں ہم روزہ رکھتے ہیں اب انیس گھنٹے کا روزہ ہے تو لوگ کہتے ہیں بڑا مشکل ہے بڑا مشکل ہے وسلی روزہ یہ ہوتا ہے کہ شام کو افطار نہیں کرنا رات کو کچھ نہیں کھانا سہری بھی نہیں کرنی ہے اگلے دن اسی سے پھر روزہ رکھ لیں چوبیس گھنٹے دو دن کا وسلی روزہ اور تالیس گھنٹے ہو گیا تین دن کا ہو گیا بھتر گھنٹے ہو گیا چھانویں گھنٹے کا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کبھی کبھی ظہور ہو رہا کہ یہاں کھانے کی حاجت ہی نہیں اور عام طور پر بشری عوارز کا ظہور ہوتا ہے کہ کھانا نہیں کھایا تو بھوک لگی ہے تھوڑی دیر کے بعد پیاس لگی ہے کام کیا ہے تھکاوٹ ہو گئی ہے کبھی کوئی چوٹ لگ گئی زخم ہو گیا خون نکل بشری عوارز چونکہ بشر بن کے تشریف لائے تو عام طور پر بشریت کا ہی ظہور ہوتا تھا لیکن کبھی کبھی نورانیت کا بھی ظہور ہوتا تھا جس طرح کہ حضور وصلی روزے رکھا کر دے اب نبی کو حلقہ سمجھنا اور عام بشر کی طرح کہنا یہ کیا ہے قرآن پاک سارا پڑھ لیجئے ساری احادیث کی کتابیں کھو لیجئے نبی کو اگر بحض صرف بشر کے ساتھ خطاب کیا ہے یا بشر کے ساتھ مخاطب کیا ہے تو اللہ تبارک وطالہ نے اللہ تبارک وطالہ مالک ہے خالق ہے قادر ہے وہ جس طرح چاہے مخاطب کرے دوسرا یہ ہے کہ انبیاء اکرام نے خود اپنے آپ کو بشر کہا آجزی کے طور پر انکساری کے طور پر رب کی بارگاہ میں آجزی کرنے کے لئے انہوں نے اپنے آپ کو عام انسانوں پیش پیش کیا اپنے آپ کو کوئی الگ دوسروں سے الگ کر پیش نہیں کیا حضور نبی کریم کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ نحفل میں صحابہ کے ساتھ اس طرح گھل مل کے بیٹھتے تھے کہ اگر کوئی اجنبی نواقف آدمی آجاتا تو پہچان نہیں سکتا تھا کہ کون سے حضور نبی کریم کو پوچھنا پڑتا کہ کون ہیں وہ جو نبی اور رسول ہیں اس طرح تو اللہ تبارک و تعالی قادر ہے وہ جس طرح چاہے کہے انبیاء اکرام نے اپنے آپ کو آجزی انکساری کے طور پر بشر محض کہا تیسرا یہ ہے کہ کفار نے انبیاء اکرام کو اس طرح مخاطب کیا ہے جس طرح عام لوگوں کو مخاطب کیا جاتا ہے اور بشر محض کہا ہے چوتھا اپشن کوئی نہیں اب اگر کوئی اس طرح انبیاء اکرام کو مخاطب کرتا ہے بشر محض کہتا تو اللہ تو ہے نہیں اور نہ وہ نبی ہے تو تیسرا اپشن پھر یہی رہ جاتا ہے کہ کافروں نے بشر محض کہا اب انبیاء اکرام کو کافروں نے سارے کافروں نے ہر قوم نے اسی طرح آگے سے گا لیکن صحابہ اکرام کا طریقہ مبارکہ دیکھئی صحابہ اکرام کس طرح عدد احترام کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ کو مخاتب کیا کرتے تھے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے یہ صحابہ اکرام کا طریقہ تھا اور دیکھئیے پیچھے بھی گزرہ ہے اس میں بھی آ رہا کہ ہر قوم کے کافروں نے انبیاء اکرام کی بے عدبی اور گستاخی کی تو نبی کی بے عدبی اور گستاخی کرنا یہ کفار کا وطیرہ رہا کافر انبیاء اکرام کی بے عدبی اور گستاخی کیا کرتے تھے اور قرآن پاک میں دیکھے پیچھے سورہ الحجرات میں گزرا ہے اللہ تبارک وطاللہ نے خود اپنے محبوب کے مجلس کے دربار کے عداب سکھائے کہ میرے محبوب کے دربار کا یہ عدب ہے یہ احترام ہے اور اس حد تک فرمایا کہ جب میرے محبوب سے بہم گفتگو کر رہے ہو تو لا ترف تمہاری آواز بھی میرے نبی کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے اور جس رہے ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح بے تکلفی میں تم میرے محبوب کو نہیں پکار ہو یعنی اس چیز سے بھی منع کر دیا گیا کہ رشتوں کے ساتھ بھی نہیں پکار نا ہے مثلا حضور کے صحابہ میں حضور کے چچا بھی تھے حضرت عباس حضرت حمزہ اسی طرح حضور کے اور رشتے دار بھی تھے حضرت عمر فاروق حضور کے سسر ہیں حضرت عبو بکر صدیق حضور کے سسر ہیں حضور کی ازواج متحرات تھی لیکن کوئی بھی اس رشتے کے ساتھ حضور کو نہیں پکارتا تھا چچا بھی اگر پکارتے تھے تو وہ بھی یا رسول اللہ کہہ کہ پکارتے تھے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دی اگر نہیں جس طرح تم عام آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے اس طرح نہیں آگے اگر میرے محبوب کی بارگاہ میں ذرہ برابر بھی بید بھی ہو گئی تو ساری زندگی کے عامال ضائع ہو جائے گئے بڑی نمازیں روزیں حج زکاة اور کیا کیا نیکیاں ہیں لیکن ذرہ سی بید بھی ہوئی سب نیکیاں ملیہ میٹو ہوئیں صرف یہی نہیں کہ نیکیاں ضائع ہوگیں بلکہ تمہیں پتہ ہی نہیں جلے گا تمہیں شعور ہی نہیں ہوگا یہ کہ اگر کسی نے کوئی سرمایہ جمع کیا ہوا ہے اس نے علماری ہے کسیتہ اس میں سامنے بڑا بوٹا تالہ لگا کے اندر اس نے اپنی پنجی جمع کر کے رکھی ہوئی ہے اور سامنے تالہ لگا ہوا ہے پیچھے سے کوئی چور آتا ہے اور پیچھے سے توڑ کے وہ ساری پنجی نکال کے لے جاتا ہے اب سامنے تالہ لگا ہوا ہے تو ہو اگر تو سامنے سے تالہ توڑ کے لے جائے اس کو پتا چل جائے میری پنجی کو لے گیا ہے اچھا چلو ہو گئی اور جمع کرنے کی کوشش کرو اور اگر اس کو پتا نہیں سامنے تالہ لگا وہاں مضبوط ہے پیچھے سے کوئی نکال کے لے گا وہ سمجھتا ہے میرے پاس جب ضرورت پڑے گی فوراں نکال لوں گا اور جب ضرورت پڑی تعالیٰ کو اللہ تو دیکھا اندر کچھ بھی نہیں تو گویا یعنی اگر حضور کی بارگاہ میں ذرا سی بے عدبی ہو گئی تو سارے عمال ضائع ہوں گے اور توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی وہ انسان یہ سمجھے گا میں نے بڑے شگرد ہیں میں نے بڑا پڑا بڑی تقریریں کی ہیں بڑی تبلیغیں کی ہیں میں نے دورے کی ہیں اتنی کتابیں لکھی ہیں اتنی مسجدیں بنائی اتنے مدرسے بنائی اتنے حج کی اتنے عمرے کی یہ کی وہ کی میرے پاس تو بڑے عمال ہیں لیکن جب رب کی بارگاہ میں آدری ہوگی تو صفر ہوگا تو گویا اس کے لئے توبہ کی توفیق بھی سلب ہو جاتی ہے پھر اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی اسی لئے دیکھیں جن لوگوں نے بیعدوی اور بساقی کی ان کو بڑی کوشش کی گئی بھی اور گستاخی کرنا یہ کفار کا وطیرہ آپ صحابہ اکرام کا کیا طریقہ تھا کس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا عدب اور احترام کرتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری کہ اے ایمان والو میرے نبی کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے تو ایک صحابی تھے جن کی آواز قدرتی طور پر بلند تھی انہوں نے جب سنا تو گھر میں بیٹھ گئے اور رو رہے ہیں ایک دو دن جب نہیں آیا حضور نے پوچھا بھی وہ فلاں کیوں نہیں آئے کیا ہوا ایک آدمی نے کیا یا رسول میں جا کے پتا کر آتا ہوں گئے انہوں نے آکھ حضور کی بارگاہ میں ارز کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ نے پیغام بیجا کہ ان کو بلاو اور کہو انت من اہل الجنہ تُو جنتی ہے جس کے دل میں اتنا خیال ہے جو اتنا عدب اور احترام کرنے والا ہے وہ کیسے جنمی ہو سکتا اس کو بلاو اور اس کو خوش خبری دو کہ تُو جنتی ہے تُو جنت والا ہے تیری مراد یہ نہیں ہے تیرا مقصد یہ نہیں ہے یہاں وہ مراد ہیں جو یعنی بے تکلوی اور لا پروائی کے ساتھ یعنی جان بوجھ کر اس طرح وہ معمولی سمجھتے ہوئے اس طرح آواز کو بلند کریں وہ مراد ہے تو صحابہ اکرام کا طریقہ یہ تھا ایک دفعہ نبی کریم نے پچھنے لگوائے اب یہ عربی میں اس کو حجامہ کہتے ہیں اب اردو میں حجامت کہتے ہیں بال کٹوانے کو عربی میں یہ نہیں ہے عربی میں اس کو حلاقہ کہتے ہیں حلاقہ اور قصر چھوٹے بال کرنا حجامہ کا معنی ہوتا ہے کہ یہ اس طرح پینڈنیوں میں ذرا سا زخم کر خون نکالا جاتا تھا تو یہ بھی ایک علاج کا طریقہ تھا اس زمانے میں علاج اس طرح کیا جاتا تھا تو حضور نے پچھنے لگوائے جو خون نکلا وہ کسی پیالے میں جمع کیا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو دیا کہ جاؤ اس کو کہیں ایسی جگہ غائب کر دو جہاں کسی کی نظر نہ پڑے حضرت عبداللہ بن زبیر نے وہ پیالہ لیا حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے اور حضرت ابو بکر کے نوازے ہیں تو نوجوان تھے انہوں نے لیا اور لے کر چل پڑے جہاں دیوار کے پیچھے جہاں نظر نہیں وہاں کھڑے ہو کر پی لیا اور پیالے کو بھی چاٹ لیا چاٹ کے واپس آگئے فرمایا غائب کر دیا حضرت ایسی جگہ غائب کیا جہاں کسی کی نظر نہیں پڑے حضرت شہیتون پی لیا عرض کیا ہاں حضرت پی لیا اب دیکھئے خون جو ہے بیتا ہوا خون چاہے وہ انسان کا ہو چاہے پاک جانور کا بھی ہو وہ نا پاک ہے قرآن پاک نے چار چیزوں کو حرام کیا ہے ان میں سے ایک خون بھی بقی چیزیں جو ہیں وہ اشارہ تنہ سے یا حدیث مبارکہ سے حرام ہوئی چار چیزیں جن کی حرمت قرآن پاک میں کئی مقامات پر بیان ہوئی ان میں دمون بیتا ہوا خون یہ بھی ہے تو اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تھا کہ فرماتے بھی تو قرآن پاک نہیں پڑھتا دیکھو قرآن پاک میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرآن دیا تو تجھ نے یہ کیوں حرام کام کیا خبردار اندہ ایسا کام نہیں کرنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا جذبہ ان کا عدب اور احترام دیکھا تو غالبا حدیث پاک میں یہ ہے کہ جس نے کسی جنتی کو زمین پہ چلتے ہوئے دیکھنا ہو اس کو دیکھ ہو حضرت عبداللہ بن زبیر تو یہ صحابہ اکرام تھے اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب اور احترام کیا کرتے تھے ایک دفعہ حضور مسجد میں تشریف لائے صحابہ اکرام حضور کے احترام کے لئے کھڑے تھے بھی باہر رہی تھی جہاں جوتے اتارتے ہیں وہاں انہوں نے سنا وہیں پہ بیٹھ گئے کہ حضور کا حکم ہوا ہے بیٹھنے کا تو اب میں چل کے آگے نہ جاؤں وہیں پہ بیٹھ گئے جب حضور نے دیکھا تو حضور نے کرم فرمایا ان کو بلائیا بھی آگے آؤ میری مراد ان کو یہ جو یہاں مسجد کے اندر ان کو بیٹھنے نہیں تو صحابہ اکرام اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب اور احترام کیا کرتے تھے یہ صحابہ اکرام کا طریقہ ہے تو ہر قوم کے جن یعنی ہر نبی کی قوم کے جو کفار تھے انہوں نے نبی کو ایک عام آدمی سمجھ کے حلقہ سمجھ کے بے عدبی اور گساخی کی اللہ تبارک وطالہ نے اس کا یعنی رد فرمایا اور ان کے اس عمل کو اس کی تردید فرمائی تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا ہم ہی میں سے ایک انسان ہم اس کے پیچھے لگ جائیں پھر تو ہم گمراہی اور پاگل پن میں ہوں کیا اس پر ذکر اترا ہے ہم میں سے یعنی ہم سب کو چھوڑ کر وڑھے جگیردار بڑے بڑے مالدار اور بڑے بڑے جن کے پیچھے لشکر ہیں ان کو چھوڑ کر ان پہ یہ نصیت اتری ہے بل ہوا قضاب اشر بلکہ یہ بڑا جھوٹا اور شیخی بگارنے مالا ہے یعنی اشر شیخی مارنے مالا یعنی جس کے اندر کوئی وصف نہ ہو اور وہ کہے میں یہ ہوں میں وہ ہوں میں فلاں ہوں اس کو اشر کہتے ہیں تو یہ شیخی مارنے مالا اور جھوٹا ہے تو آپ دیکھئے نبی کی بے عدبی اور گستاخی کافروں نے کی اللہ تبارک وطالعہ کا غضب جو ہے وہ جوش میں آگئے اللہ نے جواب دیا کل جان لے گے کل ان کو پتا چل جائے گا کون بڑا جھوٹا اور شیخی مارنے والا ہے میرے نبی کو جھوٹا اور شیخی مارنے والا کہہ رہے ہیں جب میرا عذاب آئے گا تو پھر ان کو پتا چلے گا کہ کون جھوٹا ہے اور کون شیخی مارنے والا ہے ہم ایک ناکہ ایک اونٹنی بھیجنے والے ہیں ان کی آزمائش کے لئے انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ موجزہ ہمیں دکھائیں موجزہ یہ ہو کہ پہاڑ پھٹ جائے اور پہاڑ میں سے ایک اونٹنی صحیح اور سالم جو ہے وہ برامد ہو نکلے تو ان کے مطالبے کے مطابق پھر یہ موجزہ ان کو دکھایا گیا فرمایا ہم ایک اونٹنی بھیجنے والے ہیں ان کی آزمائش کے لئے فرط تقیب وستبر تو انتظار کیجئے اور صبر کیجئے جب اونٹنی آگئی اب پھر ان کی آزمائش بھی شروع ہوئی کہ وہ کوئی عام اونٹنی تو تھی نہیں خاص اونٹنی جو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے پہاڑ سے نکالی تھی تو وہ پورا قوم پورا شہر پورا علاقہ جو تھا اس میں ایک کنوہ تھا جس سے پانی برتے تھے اب آزمائش یہ شروع ہوئی کہ ایک دن قوم نے پانی برنا ہے ایک دن اونٹنی جس دن اونٹنی کی باری ہوگی اونٹنی سارے کنوہ کا پانی جو پی جاتی تھی رات کو پھر کنوہ بار جاتا دوسرے دن قوم بار لیتی ایک دن اونٹنی ایک دن ساری قوم جو ہے وہاں سے پانی برے گی تو فرمایا اللہ تعالی نے حضرت صالح علیہ اسلام کو حکم دیا کہ ان کو بتاؤ کہ پانی ان کے درمیان تقسیم کر دیا ہے سب لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی باری پہ حاضر ہوں اب ایک دن اونٹنی پانی پیتی اور جس دن قوم پیتی ہے دوسرے جس دن وہ اتنا دودھ دیتی تھی کہ پوری قوم کے لئے وہ کافی ہو جاتا تھا پانی کی بجائے لیکن وہ لوگ کیونکہ انہوں نے ماننا ہی نہیں تھا انہوں نے ان کا مقصد ہی ماننا نہیں تھا تو کیا ہوا فنادو صاحبہ ہن انہوں نے پکارا اپنے ایک ساتھی کو فتع آتا فاقر اس نے تکبر اور غرور کیا اور آقرہ کا مانا ہوتا ہے کوچھیں کاٹنا نیچے سے پاؤں کاٹ دینا اس نے اس اونٹنی کی ٹانگیں جو ہیں وہ کاٹ دی فکیف کان عذابی ونظر پس کیسا تھا میرا عذاب و میرا ڈرانا انہا ارسلنا علیہم سیحتا واحدتا ہم نے ان پر ایک چنگار بیجی ایسی سخت چیخ فَقَانُكَ حَشِيمِ المُحْتَذِر تو بس ہوگئے جس طرح وہ چورہ ہوتا ہے جانوروں کا چارہ جو ہے نا پڑا ہوا ہوتا ہے جانور بار بار اس کے اوپر سے گزرتے ہیں تو جو اس کی قیفیت ہوتی اس طرح وہ قوم ہلاک ہوگئی یعنی ان کو دفنانے والا بھی نہیں ان کی لاشیں پڑی رہی ہیں اور گل رہی ہیں اور پرندے اور جانور ان کو نوچ رہیں اب دیکھئے اس اونٹنی کو ایک آدمی نے مارا تھا لیکن پلاننگ میں پیچھے سارے شامل تھے اس گناہ پہ سب راضی تھے تو سب پہ عذاب آیا تو گناہ ایک آدمی نے بظاہر کیا ہے لیکن چونکہ اس منصوبے میں سب شامل تھے اور اس پہ سب راضی تھے اس وجہ سے سب کے سب جو ہیں اس کی لپیٹ میں آگئے تو گناہ کرنا بھی گناہ ہے اور گناہ سے راضی ہونا یہ بھی گناہ ہے کہ ان لوگوں کا باقیوں کا گناہ یہ تھا کہ اس منصوبے میں شامل تھے اور اس کے یعنی وہ راضی تھے اس گناہ پر تو فرمایا کہ ہم نے ان پہ ایک سیحتم واحدتن ایک ایسی چیخ چنگاڑ بھیجی سب کے سب وہ یعنی تیس نیس ہوگی جیسے جانوروں کے قدموں کے نیچے آنے والا گاس جو ہے وہ روندہ جاتا ہے یہ ہر واقعہ کے بعد یہ آیت جو ہے پھر دورہ ہی جاتی ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو نصیت اصل کرنے کے لئے آسان کر دیا پس ہے کوئی نصیت قبول کرنے والا لوت علیہ السلام کی قوم نے بھی انبیاء اکرام کو جھوٹلایا یعنی حضرت لوت علیہ السلام کا انکار کیا اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلِيْهِمْ حَاسِبًا ہم نے ان پر ایک حاسب آگ کا بگولہ بھیجا اللہ آل لوت مگر لوت علیہ السلام کی آل جو ہے یعنی ان کے ماننے والے آل سے مراد ماننے والے چاہے اولاد میں ہوں چاہے نہ ہوں تو آل کا مانا ماننے والے جہاں بھی استعمال ہوا آل سے مراد جو متابعین اتباع کرنے والے فالو کرنے والے ماننے والے وہ مراد ہے تو آل لوت سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جو حضرت لوت علیہ السلام پر ایمان لائے تھے قرآن پاک میں یہ نفس اسی معنی میں ہر جگہ استعمال ہوا ہے تو آل آل فیرون جو استعمال ہوا ہے یعنی فیرون کے ماننے والے اس کے فالو اور اس کے پیچھے لگنے والے آل لوت لوت علیہ السلام کی آل یعنی ماننے والے ان کو بچا لیا باقی سب پہ عذاب آیا نجینا ہم ہم نے ان کو بچا لیا یعنی آل لوت کو بے سہر سہری کے وقت تو یہ عذاب جو ہے وہ سہری کے وقت آیا تھا اب یہ سہری کا وقت اللہ والوں کے لیے رحمت کا اور برکت کا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت وہ رب کی یاد کے اندر مہب ہوتے ہیں اور غافل لوگ جو ہیں اس وقت غفلت میں ہوتے ہیں یا گناہوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کے لیے وہی وقت جو ہے وہ عذاب کا یعنی وقت بن گیا تو سہری کے وقت ان پر یہ عذاب آیا نعمت من عندنا یہ نجینا کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ آل لوت کو آل لوت لوت علیہ السلام کے ماننے والوں کو ہم نے بچا لیا یہ ہماری ایک نعمت ہمارا کرم اور ہمارا فضل تھا شکر کرنے والوں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں ایسے ہی جزا دیتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَرَهُمْ بَتْشَتَنَا حضرت لوت علیہ السلام نے ان لوگوں کو ہماری پکڑ ہمارے عذاب سے ڈرائیا تھا فَتَمَا رَوْ بِالنُّزُرُ تو انہوں نے شک کیا اور انکار کیا جھٹلایا تمہارا کا معنی شک کرنا بھی ہوتا ہے اور جھگڑنا بھی ہوتا ہے تو حضرت لوت علیہ السلام کے باتوں میں انہوں نے شک کیا یا حضرت لوت علیہ السلام کے ساتھ وہ جھگڑے وَلَقَدْ رَاوَدُوْهُ اَنْ دَعِفِهِ اور انہوں نے ان کو فُسْلَایا یعنی کسی کو کسی بات سے اس طرح پیار محبت کی باتیں کر کے کسی کو کسی سے کوئی مقصد آصل کرنا ہو تو اس کو یعنی خوش آمد کر کے کسی سے کوئی اپنا مقصد آصل کر لیا جائے کوئی بات منوانی ہو تو خوش آمد کر کے اس کو کہا جائے تم بڑے یہ ہو وہ ہو فلاں ہو یوں ہو تو اس طرح اس کی تعریف کر کے اس کو راہ وضا کہتے ہیں یعنی خوش آمد کر کے کسی سے کوئی بات منوانا اب واقعہ کیا تھا حضرت لوت علیہ السلام کی قوم جو ہے جس طرح ہر نبی کی قوم اس میں عام خرابیاں تو پائی جاتی ہیں لیکن کوئی خاص خرابی ہر قوم کے اندر پائی جاتی تھی جو ان کا خاص وطیرہ ہوتا تھا اور ان کی نشانی ہوتی تھی جس طرح حضرت شوایب علیہ السلام کی قوم باقی تمام خرابیوں کے ساتھ ساتھ کم تولتے تھے وہ یعنی یہ کم تولنے کی خرابی ان کے اندر پائی جاتی تھی اور باقی انبیاء اکرام کی اقوام میں بھی ساری عام خرابیوں کے ساتھ کچھ خاص خرابی بھی ہوتی تھی تو حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کے اندر بھی جس طرح بہت سی اور خرابیاں تھی ایک بہت بڑی خرابی اور جس کے وہ لوگ موجد تھے وہ یہ یعنی بدکاری مردوں کی موجد تھی انہوں نے یہ کام یہ کام شروع کیا تھا حضرت لوت علیہ السلام نے ان کو بڑا سمجھایا لیکن وہ باز نہ آئے حضرت لوت علیہ السلام نے سمجھایا بھی اللہ تبارک وطالہ نے ایک جائز طریقہ تمہاری خواہش کے پورا کرنے کا رکھا ہے تو تم اس کو چھوڑ کر ناجائز طریقہ کیوں اختیار کرتے ہو لیکن وہ لوگ ماننے والے نہیں تھے اب ان کو عذاب دینے کے لئے اللہ نے جو فرشتے بیجے تو فرشتے بھی وہ انسانی شکل میں اور نوجوان بے ریش لڑکوں کی صورت میں حضرت لوت علیہ السلام کے پاس آئے جس طرح پیچھے گزرا ہے کہ حضرت لوت علیہ السلام یعنی آپ نے اس طرف توجہ نہ کی اور پہلے ان کو پہچانا بھی نہیں بعد میں جب توجہ کی تو پھر پتا چلا تو یہ اللہ کے فرشتے ہیں اب وہ اس شکل و صورت میں اس حیعت میں اس حالت میں آئے نوجوان بے ریش لڑکوں کی صورت میں حضرت لوت علیہ السلام کے گھر کافرہ تھی کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی وہ ایمان نہیں لائی تھی تو وہ بھاگ کے گئی اور ان لوگوں قوم کے لوگوں کو بتایا کہ حضرت لوت علیہ السلام کے گھر میں اس طرح کے مہمان آئے وہ سب لوگ بھاگتے ہوئے آگے حضرت لوت علیہ السلام کے گھر کو گھر لیا اور مطالبہ کر لیں کہ ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دو کہ ہم اپنی مکرو خوش ان سے پورا کریں تو را ودو ہو پہلے دونوں نے انہی بہلا خوصلہ کے خوش آمد کر کے جو ہے کہا کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو جب دیکھا اس طرح کام نہیں چلتا تو پھر دون دلی اور دکھم پیل زبردستی اس طرح کوشش کی تو اللہ تبارک وطاللہ نے جو ان کو اس صورت میں بھیجا تھا یہ ہے کہ ان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا جائے پکڑا جائے اب جو سب لوگ وہ حملہ آور ہوئے ہیں تو حضرت جبریل امین جو انہی فرشتوں میں ایک نوجوان بیریش لڑکے کی صورت میں تھے انہوں نے اپنا جو پر مارا تو جتنے لوگ آئے تھے سب کی آنکھیں ختم اور آنکھیں بھی اس طرح کہ یہ سپارٹ ہو جائے یعنی جگہ ہی نہ رہے آنکھوں جس طرح پیچھے سے یہ سیدھا آنکھے سے بھی آنکھیں باہر نکالا تو اب پھر یہ تو تھا خصوصی ان لوگوں پر عذاب جو وہاں آئے تھے اب اس کے بعد پھر پوری قوم پہ جو عمومی عذاب آیا کہ ان کی بستیوں کو الٹا دیا گیا اور پتھروں کی ان پر بارش کی گئی تو حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ خرابی پائی جاتی تھی آج دنیا دیکھئے کتنی ترقی کر گئی ہے اور ترقی کر کر کے کتنی ترق گئی ہے کہ وہ جو ہزاروں سال پہلے جو خرابی اس قوم میں پائی جاتی تھی اور جس وجہ سے ان پر عذاب آیا آج دنیا محذب اپنے آپ کو سیویلائز کہنے والی اس کو قانونی حق دے رہی اور کہتی ہے یہ قانونی حق ہے جی اور بڑی خوشی جی فلاں ملک میں قانون بن گیا جی وہاں بھی ٹھیک ہے جی مرد مرد سے شادی کر سکتا عورت عورت سے کر سکتی ہے فلاں ملک میں قانون بن گیا جی بڑا شور مات جاتا جی یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں ان کو اسلام کے طریقے کے مطابق چلنا چاہیے اور اسلامی اسلام نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے دور رہنا چاہیے کنارہ کاشر ہمارا مقصد یہ ہے باقی جو مرضی کرتے رہے ہمیں اس سے کہ دنیا جو ہے وہ اپنے آپ کو اقل مند کہنے والے بھی ایسی ایسی بے اقلی کی باتیں کر جاتے ہیں کہ بعد میں آنے والے کہ ہو سکتا ہے کل دنیا اس طرح بدل جائے اور کہیں بھئی ان سے زیادہ جو ہے کون بے اقل تھا جو اس طرح کے قانون بناتے رہے تو یہ دنیا میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں ہمارا مقصد تو صرف مسلمانوں کو یہ بتانا ہے کہ اسلام کے کیا حصول ہے اور مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے بہرحال فرمایا کہ حضرت لوت نے ان کو ہماری پکڑ ہمارے عذاب سے ڈرائیا فَتَمَارَو بِالنُّزُر تو انہوں نے شک کیا انبیاء اکرام کی باتوں میں اور ان سے جھگڑا کیا وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ أَن دَيْفِهِ انہوں نے پھسلانا چاہا ان کو ان کے مہمانوں سے دَيْفٌ مہمان فَتَمَسْنَ اَعْيُنَهُ تو ہم نے ان کی آنکھیں جو ہے ان کو ختم کر دیا یا ان کی بنائی جاتی رہی یا بلکل آنکھوں کی جگہ ہی جاتی رہی فَزُوقُ عَذَابِ وَنُزُرْ پس چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا وَلَقَدْ سَبَّحَهُمْ بُكْرَتًا عذابٌ مُسْتَقِر اور صبح کے وقت سبح صبح کے وقت کوئی کام بُكْرَتًا بھی کہتے ہیں کہ صبح صبح تو صبح کے وقت ان پر عذاب آیا مُسْتَقِر پرمَنِنٹ ہمیشہ رہنے والا فَزُوقُ عَذَابِ وَنُزُرْ پس چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلزِّكْرِ فَحَلْ مِمُدَّقِرْ ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن پاک کو نصیحت کے لیے پس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْأَوْنَ النُّزُرْ اور آئے آلِ فِرْأَوْنَ کے پاس درانے والے اب یہاں جَاءَ کا فائل ہے ان نُزر کے درانے والے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حرون علیہ السلام تصنیہ پر جمع کا سیگہ بولا گئے اور آلہ فراؤن یہ مفہول ہے اس کا اسی لیے منصوب ہے تو مفہول پہلے ہے فائل بار عام طور پر فائل پہلے آتا ہے مفہول بار میں آتا ہے تو آلِ فراؤن کے پاس درانے والے آئے یعنی فراؤن اور اس کے ماننے والے اس کے فالوورز اس کی تباہ کرنے والے قذبو بے آیاتنا پس انہوں نے ہماری نشانیوں کو کل لیا تمام نشانیوں کو انہوں نے جو ٹلایا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو نشانیاں جو موجزات دکھائے فائخذناہم اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ہم نے ان کو پکڑ لیا اخذ عزیز مقتدر جیسے کوئی بڑا طاقتور قدرت والا پکڑتا ہے اس طرح مضبوطی کے ساتھ ان کو پکڑا یعنی کیا پکڑ ہوئی تھی کہ فراؤن اپنے لشکروں سمیت بحر کلزم میں غرک ہو گئے آگے فرمایا اکفارکم اب ذرا کلام کا جو کلام کو بڑا جا رہا ہے موجودہ زمانے اس زمانے میں جو لوگ موجود تھے ان کی طرف کیا تمہارے کافر یعنی اس زمانے میں جو انکار کرنے والے ہیں خیرن بہتر ہیں من اولائکم ان سے یعنی وہ جو فراؤن بڑا طاقتور جس کے پاس بڑے لشکر تھے اسی طرح دوسری قوم حضرت لوت کی قوم کا یہاں ذکر ہوا حضرت صالح کی قوم کا ذکر ہوا حضرت حود کی قوم کا ذکر ہوا حضرت نو کی قوم کا ذکر ہوا تو وہ لوگ جو بڑے طاقتور تھے کیا یہ کافر جو ہیں ان سے بہتر ہیں کہ ان پہ عذاب آگیا اور ان پہ نہیں آئے گا ام لکم براءتن فی الزبر یا تمہارے لیے براءت لکھی ہوئی ہے زبر صحیفوں میں یعنی کسی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کوئی آسمانی صحیفہ ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کافر جو چاہیں کرتے رہیں ان پر عذاب نہیں آئے گا ام یقولون نحن جمیع منتصر یا وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے لوگ ہیں کہ جو بہرحال ہی غالب آئیں گے یعنی کچھ بھی کر لیں ہم پہ عذاب نہیں آئے گا تو یہ کوئی صورت نہیں ہے نہ تو یہ ان کافروں سے بہتر ہیں ان میں کون سا سرخاب کا پر لگا ہوا بھئی ان پہ عذاب آگیا ان پہ نہیں آئے گا نہ یہ ہے کہ ان کے لئے کسی صحیفے میں یہ جکھ دیا گیا ہوگا یہ جو چاہیں کرتے رہیں ان پہ عذاب آئے گا اور نہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ غالب ہی رہنا تو پھر یہ کس بنا پہ انکار کر رہے ہیں اور عذاب سے کیوں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ یہ جو ہے نا جمعیت یہ لشکر اس کو شقص دے دی جائے گی انقریب وَيُوَلُّوا نَدْدُبَرْ اور پیٹھ پھیر کر یہ لوگ بھاگیں گے اب یہاں گوھر کیجئے یہ صورت مکی ہے اور مکہ مکرمہ کے اندر یہ آیت اترتی ہے کہ یہ جمعہ جو ہے نا لشکر یہ گروہ ان کو انقریب شقص دی جائے گی اور پیٹھ پھیر کر یہ بھاگیں گے تو مکہ کے حالات کو اگر مد نظر رکھا جائے تو بڑی عجیب بات لگتی تھی کہ یہاں مسلمان بڑی تھوڑی سی تعداد میں ہیں بڑے کمزور ہیں اس آدھ تک کمزور ہیں کہ مسلمانوں کو بدلہ لینا تو درکنار مقابلہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے بھئی اگر کوئی کافر کہتا ہے تو کہتا رہے تم نگاہیں جھکا کے چلے جاؤ ان کو کہنے دو اگر کوئی تکلیف دیتا ہے تو برداشت کرو کوئی تانے دیتا ہے کوئی تکلیف پہنچاتا ہے ظلم کرتا ہے تو برداشت کرتے رو یعنی مکہ میں مقابلہ کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی حالات میں یہ آیت اتری کہ انقریب یہ گروہ یہ لشکر شکست کھا جائیں گے اور پیٹ پھیر کر بھاگیں گے حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کا مطلب کیا کونزا وہ لشکر ہوگا جس کو شکست ہوگی اور وہ پیٹ پھیر بھاگے گا لیکن جب میدان بدر میں دیکھا کہ وہی لشکر ہے اس کو شکست بھی ہوئی ہے اور وہ پیٹ بھیر کر بھاگ رہے ہیں سبتر قتل ہوئے ہیں سبتر گرفتار ہوئے ہیں اور باقی ذلت کے ساتھ بھاگ رہے ہیں تو تب اس کی تفسیر جو ہے اس سے ہی معلوم ہوئی بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے اور قیامت جو ہے وہ کوئی خوشگوار چیز نہیں ہوگی بڑی سخت اور بڑی کڑوی ہوگی ان المجرمین فی ضلال و سغر بے شک مجرم جو ہیں وہ گمراہی اور پاگلپن کے اندر ہیں یوم یسحبون فی النار جس دن آگ میں جہنم میں گسیٹے جائیں گے صحابہ یسحبو گسیٹنا اور یہاں مجہولہ یسحبون گسیٹے جائیں گے یعنی چہرہ نیچے کی طرف مو ہے ہاتھ کسی کے پیچھے باندھے ہوئے ہوں اور پاؤں سے پکڑ کر اس کو اس طرح گسیٹا جائے کہ چہرہ بھی اس کا زمین پہ گسیٹا جائے تو یسحبون فی النار علی وجوہہم چہروں کے بل موہوں کے بل جہنم میں آگ میں ان کو کھینچا جائے گا گسیٹا جائے گا اور کہا جائے گا زوکو بس سکر آگ کا عذاب آگ کا چھوا جانا اب ذرا چکھو اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرِ ہم نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا ہے ہر چیز جہان کے اندر اندازے سے ہے ہماری اکل وہاں تک نہ پہنچے تو الگ بات ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو پرفیکٹ اور صحیح جس طرح ہونا چاہیے اس طرح اس کو پیدا کیا ہے وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَتُن اور ہمارا حکم جو ہے وہ نہیں ہے مگر ایک جیسا کا لَمْحِمْ بِالْبَسَر جس طرح کے آنکھ جبکتے ہیں تو جو حکم دیتے ہیں فوراں ہو جاتا ہے وَلَقَدْ أَحْلَقْنَا أَشْيَاءَكُمْ بے شک ہم نے حلاق کیے تم جیسے اشیاء امثال تم جیسے تمہاری طرح کے بہت سے پہلے گروہ قومیں جو ہیں ان کو حلاق کیا فَحَلْ مِمُدَّقِر تو ہے کوئی نصیت قبول کرنے والا وَكُلُّ شَيْئِن فَعَلُوهُ فِي الزُّبْر اور جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے وہ صحیفوں میں لکھا ہوا ہے یعنی انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ فرشتے صحیفوں کے اندر وہ ریجسٹروں کے اندر لکھ رہے ہیں اور قیامت کے دن وہ سب لکھا ہوا سامنے پیش بھی کر دیے جائے گا وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَر ہر چھوٹی بڑی جو کچھ بھی انسان کہتا ہے جو کرتا ہے وہ سب کا سب لکھا ہوا ہے اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَحَر مجرموں کافروں کے ذکر کے بعد اب متقین نیک متقی پریزدار لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ بے شک متقی پریزدار لوگ جنتوں میں اور نہروں میں ہوں گے فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ بڑے عزاز و اکرام کی جگہ مَقْعَدِ صِدْقِ جہاں بہت عزت احترام اِنْدَ مَلِكِ مُقْتَدِر بڑے طاقت والے قدرت والے بادشاہ کی بارگاہ میں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ خاص میں حاضری ہوگی وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار جنت کے اندر ان کو موگا تو جس طرح کافروں مجرموں کے متعلق فرمایا کہ ان کو کیا کیا عذاب ہوگا کس طرح ذلت اور رسوائی ہوگی اس کے مقابلے میں متقی پریزگار نیک لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والے ان کی کس طرح عزت افضائی ہوگی اور ان کو کیا نعمتیں ملیں گی کہ وہ جنتوں میں ہوں گے نہروں میں ہوں گے اور سب سے بڑھ کر عزاز و اکرام اور سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ رب تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا اور رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں